بدر اصل میں ایک گاؤں کا نام ہے اور یہ گاؤں جو ہے یہ تقریباً مدینہ شریف سے اسی میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ عرب کا اور ان ایریاس کا ایک معروف ترین گاؤں ہے اور یہاں سالانہ میلا بھی لگتا تھا جس میں دور دور سے لوگ آتے تھے اور وہ پخشوائے اور بڈائی چرابیں اگر وہاں اٹھاSD میں گیا گ zombی ھاتountگی اور بھاسکتی ہے اور قریش کیولئیری اور بھانتوں پر واقع ہے جو دور خصوصے disconnect ، جو آئے پر اپنے والعکار پیگر بے پاکے کروانے کروانے وال persones سے زیادہ ان کو نفع مل سکے زیادہ سے زیادہ ان کو مشاہدہ کرنے میں آسانی ہو کہ کیا چیزیں ہیں جو تجارت میں کامیاب ہوں گی اور جو زیادہ بکیں گی اور جن میں زیادہ منافع ان کو ہو سکے گا ساتھی دشوار گزار راستہ بھی ہے if you see there are so many places small little mountains difficult places from where you have to pass this is this badr is the place from where the route to syria passes and this portion of route as you have seen in the picture it's very very difficult truth time and again you have to ascend and descend بار 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 آپ کو چوٹیوں کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے کہیں کوئی چھوٹا سا نالا ہے کہیں راستہ اتنا تنگ ہے کہ اس میں صرف ایک کیمل یا ایک گھوڑا گزر سکتا ہے اور لوگ جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک کر کے وہاں سے ایک قطار میں گزر سکتے ہیں and that is an ideal situation for an an attacker to attack and take revenge from the people who are passing from there it's very difficult to cross particularly this patch which is quite lengthy also while moving towards Syria or while coming back from Syria so Abu Safiyan when carried out his mental appreciation he was not all that wrong he had certain genuine reasons also that if the muslims really planned and they really wanted to harm this caravan and they really wanted to harm this caravan it wasn't absolutely difficult for them this was the predominant reason that Abu Safiyan expected an attack from the muslims and deprive him of his trade items ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ یہ خصوصی قافلہ جو گیا تھا سیریا اب کفار کو مسلمان ہر جگہ چپتے تھے کفار ان کے دل میں ایک مسلمان کفار کے دل میں ایک کانٹے کی طرح پیوست ہو جو گئے تھے اور وہ ہر وقت ان کے ذہنوں پر سوار تھے کہ اگر مسلمان مضبوط ہوتے گئے تو ہمارا کیا بنے گا پیغام بھیجنے کی وجہ بھی یہی تھی اور اس جگہ کو دیکھنے کی اور اس جگہ سے گزرنے کی جو ریزنز تھی they were absolutely justified اس کافلے کی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ سامان حرب لینے کے لیے گیا ہوا تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جنگی سامان لائے جا سکے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ لائے جائے اور ابو سفیان اس کے لیے گیا ہوا تھے اور اگر اس کے لیے گیا ہوا تھے اور اس کے لیے گیا ہوا تھے وہ سامان اسی کے خلاف اور قریش کے خلاف استعمال ہوتا اسی وجہ سے اس نے قریش کو پیغام بھیجا موسیقی